جو پریلوی ہے وہ مبارک بات کے لائق ہیں اس لیے کہ یہ سنی پریلویوں کا مقدر ہے کہ ان کے دامن پہ نہ اہلِ پیت کی گستاخی کا داغ ہے نہ حضور کے صحابہ کی گستاخی شدہ ہے ہمارے امام نے ہمیں سبق دیا ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اکرہ ترسول اللہ نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غصت مسرکِ علی حضرت فائزانِ علی حضرت حضرت اللہ محفت کی حمار درسائی طبلہ علماء اہلِ سنت سبحان اللہ ہم سنی بریلوی ہیں اور شکرِ رب کا ہم نبی کے تر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے تر والے بھی ہمارے ہیں نبی کے گھر والے بھی ہمارے ہیں خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں حضرتِ علی کو جیسا بریلوی مانتا ہے نا کوئی بھی بوالی نہیں مانتا ہے اگر کوئی بھی پلوائی آ کے یہ کہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں تو ہم چیلنج کرتے ہیں جیسا ہم مانتے ہیں ویسا تم مان ہی نہیں سکتے اگر آپ کہیں ہم کیسا مانتے ہیں تو ہم علی کو شہرے ہیں زور سے ہم علی کو شہرے ہیں اور زور سے ہم علی کو شہرے ہیں بھائی علی کا نام کمزور بندہ لے تو طاقتور کی کمر توڑ دیتا ہے آپ تو کھاپی کے بیٹھیں نا ماشاءاللہ کھاپی کے آئے ہیں یا خالی لنگر کے سہارے چلے آئے ہیں کھاپی کے آئے ہیں جو کھا کے آئے ہیں وہ بولیں مولا علی کو کیا مانتے ہیں شہرے علی آباز نہیں نکل رہی ہے ساری شہرے اور زور سے شہرے اور زور سے شہرے یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں ہاں مولا علی کو شہرے خدا مانتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کا حق مارا سننا بہت غور سے حق مارا دبایا اس کو جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ تمہارا ایسا مولا جو تب گیا ہمارا مولا تو وہ ہے جو بھائیں ہاتھ سے خیبر کی چوکٹ اکھانے دیتا ہے خیبر کی چوکٹ اکھانے دے وہ ہمارا مولا ہے تم کس کو مولا کہتے ہو ماذا اللہ رب العالمين ترہ ترہ کے فتنے قوم میں برپا کیے گئے اور کہا گیا کہ ان میں آپس میں نفرت ہیں ان میں دشمنیاں ان میں جھگڑیں میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں حضرت علی کے رشتے کا مشورہ کس نے دیا تھا حضرت عمر نے جو جہیز میں سمان آیا تھا وہ کس نے دیا تھا حضرت ابو بکر نے اور جو نکاہ کا خرچ آیا تھا وہ حضرت عثمان غنی نے اٹھایا تھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھگڑا ہے اور آپ کربلا کی تاریخ پڑھ لیں میدان کربلا میں صرف غازی عباس اور امام حسین نہیں تھے ایک روایت کے مطابق مولا کائنات کے چھے بیٹے کربلا میں موجود تھے کتنے یاد کر لی دیئے گا پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے یہ سبق یاد کر لیں کتنے بیٹے چھے بیٹے تھے میں نام بتاؤں اگر کسی کو چڑنا ہوتا ہے ایک بیٹے کو حسین ابن علی کہتے ہیں دوسرے بیٹے کو عباس ابن علی کہتے ہیں تیسرے بیٹے کو ابو پکر ابن علی کہتے ہیں چوتے بیٹے کو عمر ابن علی کہتے ہیں پانچوے بیٹے کو عثمان ابن علی کہا جاتا ہے چٹے بیٹے کو چافر ابن علی کہا جاتا ہے اب مجھے بتاؤ بھائی میں اگر نراضی ہوگی اس ابائی سے تو میں سات پشتوں تک نام نہیں رکھنے دوں گا تختی لگا جاؤں گا بھائی لیکن رکھ مت لینا نام اس نے تمہارے اببہ سے جھگڑا کیا تھا کیوں افتضاب ہمیں جس سے نفرت ہوتی ہے اس کا نام رکھتے ہیں زیادہ تر نوجوان بیٹھے میرے سامنے رکھتے ہیں نام اس کی سب سے بڑی مثال پوری دنیا گھوم آؤ کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے ملے گا کوئی شمر نام کا ملے گا خونی ملے گا مرملا ملے گا سنان ملے گا اور گھر گھر چلے جاؤ ایک نہیں ہر گھر میں کئی کوئی حسین ملیں گے ایک گھر میں تین تین چار چار حسین ملیں گے یزید کائنات میں کوئی نہیں ہے حسین ایک گھر میں کئی کئی ہیں وجہ یہ ہے جس سے پیار کیا جاتا ہے اسے دل میں بھی رکھا جاتا ہے اسے گھر میں بھی رکھا جاتا ہے اور جس سے نفرت کی جاتی ہے نہ اسے دل میں رکھا جاتا ہے نہ اسے گھر میں رکھا جاتا ہے آگ لگاتے ہیں معاشرے میں وہ بدماش کہ یہ کہتے ہیں حضور کے شہابہ کو اہلے پیس سے نفرت ہی غیر اتانی چاہیے اوپ کے مرزاؤ جا کر کے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ کتنا عجیب ہے یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں حسن حسین راستے میں گئے سامنے سے پلہ ابن عمر کا گزر ہوتا ہے آواز دیکھے کہتے ہیں اہل ہمارے لوکر کے بیٹھے جیسے ہی چنی بات کر گئی گئے اب پلہ ابن عمر کوئی چھوٹا نام نکی گئے یہ بدری شہابی بھی گئے حضور کے ساتھ جنگ لڑنے والی ذات حضرت پلہ ابن عمر کی ذات ہے اور باپ کوئی چھوٹا موتا ایک دار نکی گئے سمیدار نکی گئے قرائے دار نکی گئے بلکہ اتنا بڑا حکمران ہے بائیس لاکھ مربہ میر کا مالک ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اس کے بیٹھوں سے کہا جاتا ہے ہمارے نوکر کے بیٹھے پھیر جا اتنا سنا بیٹھے کے تیور بدل گئے توڑ کے باپ کے پاس اببا جی علی کے بیٹھوں نے آج مجھے اپنے نوکر کا بیٹھا کہا گئے باپ کا تیور بدلنا تھا غصانہ چاہیے تھا لیکن آپ کہتے گے بیٹھے کیا تُو سج کہہ رہا کہ جی اببا میں نے سج کہا ہے کہا کیا تُو نے کانوں سے شنا گئے کہا با زیادہ فاصلانہ تھا کہا جا ایک بات اور بتا دے جو وہ کہہ رہے گئے کیا لکھے بھی دے سکتے گئے کہا با جی کیوں نہیں اگر کہا گئے تو لکھوا کے لاؤں گا آپ نے کہا جاؤ لکھوا کے لاؤں بیٹا گیا جا کہتا حسین جو تم نے کہا تا لکھ سکتے ہو کہنے لگے ہمیں نہیں جانتے ہو ہمیں شیرِ غدا کا لال کہا جاتا ہے ہم نے تربیت پیغمبر کے آنگل میں پائی ہے جو کہا کرتے گئے وہی کر کے دکھایا کرتے ہیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلقی علیہ حضرت علمائی ہندی سنت فیضان شہدائی کربلا فرمانے لگے جو کہا گئے وہ کر کے بھی دکھائیں گے کل دکھو تو ذرا تم نے میرے بھاپ کو نوکر کہا گئے مولائی کائنات کے شہزادے کا قلم اٹھا اللہ تو صحیح کوئی ایسا پیٹا غدا کی قسم آج شراب پی کے دھولک کی تب پہ ہاتھ مارکے کتنی شام سے کہتے گئے علی کا قلندر ہوں میں خیرت آنی چاہ گئے غدا کی قسم حسین وہ نقیق ہے جس کا نام شراب پی کے لیا جائے حسین تو وہ ہے اگر تختی کا نام ملا جائے تو جبرین آکے فیصلہ کر رہا ہے جس کے کپڑوں کا عالم گئے گئے اگر چوڑوں کی زد کرتے تو جنت سے چوڑے آتے ہیں شراب پینے والے کا میرے حسین کا نام لینے کی جازت نقیق ہے میں نمازی کو حسین کا نام لے کر کے غلامی تاوا کرنے کی جازت نقیق ہے حسین تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے ہزار بار بہت شویم پہنسے مجھے گنا انہیں اس نامے کی قسمانے بے عطبیق سبحان اللہ سبحان اللہ وحوہ 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 بہت خود زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود جی بے شک رات دن سفر میں رہتے ہیں سنیے گا مرا تو نہیں لگ رہا آپ کو لگے تو بھلا سے لگے پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست سیدھی اسی بات ہے بھائی میں تھوڑی کڑوی باتیں کرتا ہوں لیکن میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں آتا میری کوشش رہتی ہے کبھی آئینے کے آگے خود کھڑے ہو کے ہم دیکھیں ہم کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں ہاں اپنے مومیاں اٹھو بننے سے کوئی نتیجہ میں جنتی ہوں میں تو جنتی ہوں بھائی جنت اتنی سستی نہیں ہے جنت اتنی سستی ہوتی تو میرا حسین کربلا میں بہتر لاشے اکتر لاشے نہ اٹھا دھال اتنی سستی نہیں ہے جنت غیرت آنی چاہیے خدا کی قسم آپ نے کہا نا لکھ دے آپ نے لکھ دیا تیرا باپ ہمارا نو کرے لکھ گیا بجیر ہے وہ لکھ والایا آپ نے مقدمہ نہیں کیا کیس نہیں کیا آدھی دنیا کی بادشاہ کے بارے میں ایسا کون وہ ہوتا بولنے والا کیوں بولا کسی نے بھی کچھ نہیں چوم لیا آنکھوں سے لگایا عبداللہ ابن عمر کے حوالے کیا بیٹے سنبھال کے رکھ کیوں کا میرا انتقال ہو جائے نہ اسے میرے کفن میں رکھ دے اسے میرے کفن میں رکھ دے اب بجی کیوں کہ قبر میں جاؤں گا میرے محبوب سے ملاقات ہوگی حضور کہیں گے عمر کیا کر کے آیا ہے عرض کر دوں گا حضور جب تک زندہ تھا جب تک آپ بہاہیات ہمارے ساتھ تھے آپ کی نوکری کرتا رہا اور جب آپ چھوڑ کے چلے آئے تو ہم آپ کی اولاد کی نوکری کر کے آئے گئے حضور سند رانگیں گے تب یہ سند دکھاؤں گا کہوں گا حضور زبانی نہیں آپ کے لال کی لکھاوٹ لے کے آیا ہوں ان کی تحریر لے کے آیا ہوں خدا کی قسم یہ لوگ ہیں اور یہ بڑی ذاتیں ہیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھا نہیں پا رہے ہیں بات اصل یہ گئے کہ صرف قوم کے اندر فساد پیدا کر کے اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں روٹیاں سیکھ رہے ہیں وہ بھائی گزارے چٹنے سے بھی ہو جانے ہیں گزارے مرغے سے بھی ہونے ہیں جی نہ اسے بھی ہے جس کے زندگی برفاقے ہوئے جی نہ اسے بھی ہے جس کو مرغ مسلم میں لگے گئے ہیں موت اسے بھی آنی ہے جس کے دروازے پہ ڈاکٹرو کی لائن رہتی ہے موت اسے بھی آنی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا لیکن اگر لاکھ لکھنے اٹھانے والے ہیں اور قبر کا انتظام کچھ نہیں کی آئے تو پھر خیریت نہیں ہے پھر خیریت نہیں ہے زندگی ایسے گزار کے جا کہ بھلے زندگی میں لوگ غریب کہہ کر کے موتاج کہہ کے دھکے دیتے ہو لیکن جب تُو کفن میں لپٹ کے چلے تو لوگ بڑھ بڑھ کے کاندہ دیں اور یہ سوچ کے دیں یار یہ ایک جنتی کا جنازہ جا رہا ہے یہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے ایسی زندگی گزار کے جاؤ ہونا ان کے لیے مرونا ان کے لیے پھر دیکھو خدا کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے کتنی اللہ بلندی عطا کرے گا اتنی نفرتیں پیدا کر دی گئیں حضرت جی اب تو حالات یہ ہیں کہ خطبوں میں سے شیخ خیل کا نام نکال دیا جاتا ہے یوسف بھائی چوری چھپے یہ کام چل رہا ہے ہاں افضل البشر اباد الانبیاء بتاقیقی امیر المومنین ابی بکرن صدیق والا ناتق بصدق والصواب امیر المومنین عمر ابن الخطاب یہ دونوں نام نکالنے کی کوششیں کی جا رہی حضور بتائیں سنیت کی پہچان کیا گیا آپ نے تھی چیزیں ذکر فرمائی تھی ان میں ایک چیز یہ تھی کہ شیخ خین کا جس کے دل میں پیار ہوگا وہی سنی ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کس نے کہا تھا امام آزم ابو حنیفہ نے آج جسے استنجا کرنا نہیں آتا وہ شیخ خین پہ بکواز کرتا ہے وہ کہتا جی باغ کالیا انہوں نے انہوں نے زمین عرب لی ایک کتے نے ابھی بکواز کی ماز اللہ اس نے یہ کہا کہ حضرت عمر میں خاتون جنت کے لا تمہاری پیٹ پہ جس کی وجہ سے عمل سائے ہوا میں کہتا ہوں تاکی قسم سارے صحابہ مصطفیٰ کی مرید ہیں اور عمر مراد مصطفیٰ ہے بے شک بے شک عمر مراد مصطفیٰ ہے کبھی پڑھے اور سمجھیں جہاں اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے نبی کو مانگا تھا وہی نبی نے کھڑے ہو کر کے چھولی پھیلا کے عمر کو مانگا تھا بھول گئی یہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت چاہت بہت عمران کے خلیل نے کہا تا اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں پیدا فرما وہی میرے نبی نے جھولی پھیلا کے کہا تا اللہ مجھے عمر عطا فرما دے شرم نہیں آتی ہے اور عمر وہ ہے جس نے حضور کے در پہ بھی پہرا دیا ہے حضور کے گھر پہ بھی پہرا دیا ہے آج بھی خدا کی قسم عائشہ صدیقہ کی عزن کا پہلے دار ہے عمر وہ مزار میں ضرور ہے لیکن کسی کتے کی حقات نہیں ہے جو بھونک سکے گھر میں بیٹھ کے بکواس کرنا آسان ہے یہ تمام طرح علماء بیٹھے اکثر سنا ہوگا عمر وہ ہے جن کی مرضی کے مطابق کبھی کبھی قرآن میں آئے تنازل ہو جاتی تھی یہ حضورت عمر فاروق قیزم کی ذات ہے میں نے کہا حضورت عمر نے حضور کے در پہ بھی پہرا دیا ہے حضور کے گھر پہ بھی پہرا دیا ہے گھر پہ بھی پہرا دیا گھر پہ بھی پہرا دیا سنیں جب ام الممنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر الزام تراشی کی گئی بدبختوں نے گھنونا الزام لگایا اتنا سخت الزام تھا کہ بعض صحابہ بھی تردد میں آگئی تھی تردد میں آگئی تھی خود میرے محبوب کا حال یہ تھا آپ گھر تشریف لائے اور اپنی لادلی چہی تھی سوجہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اب سے توبہ کر لو ام الممنین کہتی حضور کے یہ جملے نکلنے تھے کہ میرا کلیجہ درد سے پٹ گیا میرے محبوب کے یہ جملے نکلنے تھے کہ پھر صبر کا بندن ٹوٹانسو بہنے لگ گئے اب حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی میں چاہتی تھی اب حضور کیوں سے اجازت لوں کہتی میں سرکار سر کرتی ہوں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے باپ کے گھر نہ چلی جاؤں کہتی وہ محبوب جو ایک منٹ مجھے آنکھ سے جدہ نہیں کر سکتے تھے آج محبوب نے کہا دیا ٹھیک ہے چلی جاؤں کہتی پھر دورہ پہال ٹوٹ پڑا کہتی میں گھر اس لیے آئی تاکہ باپ سے حال دل بیان کروں گے ماں میرے درد دل کو سمجھے گی خاندان والے بیٹھیں گے کچھ دکھ بٹے گا کہتی جب آئی گھر کے اندر کہتی قیامت ٹوٹ پڑی ماں باپ نے چہرہ پھیر لیا ماں نے بھی چہرہ پھیر لیا دروازہ تو کھلا تھا کوئی بات کرنے والا نہ تھا کہتی میں اندر گھر میں آئی میں سب کے چہرے دیکھ رہی سب ناراض ہیں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہتی جب دل ٹوٹا نا تو پھر میں نے مقدمہ اپنا سپرنگ کوٹ میں پھیج دیا اللہ ام میری براد کا تو ہی گواہ ہے میری پالسائی کی گواہ ہے صرف تیری ساتھ کے پاس ہے مولا میں کیا کر سکتے ہوں کہتی یہ کہہ کے میں رونے لگ گئی ادھر آقا ایک کریم میں قرار رہے شہابہ سے ملاقات ہو رہی ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے یار ابو بکر تو میری غار کا ساتھی ہے تو میرے ساتھ رہا ہے وہ میرے یار بتا تو شہی اب کیا کیا جائے لوگ میری عائشہ کے بارے میں کیا کہواتے کر رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا یار رسول اللہ میں باپ ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر میں کچھ کہوں گا لوگ کہیں گے لوگ کہیں گے باپ تھا اس لیے بیٹی کی اماعیت کر گیا حضور میں کچھ نہیں کہوں گا یہ کہہ کہ آپ بھی خاموش ہو گئے اس کے بعد مولا کائنات مولا علی سے ملاقات ہوئے جب حضرت علی سے ملاقات ہوئی نا آپ فرماتے ہیں علی تو بتانا کیا کرنا چاہیے حضرت علی نے کہا یار رسول اللہ آپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ اگر کہیں تو سیکھ کرو گھر والے تیار ہیں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینے کے لیے اتاس نہ ہو میرے نبی آگے بڑھ گئے کہتے پھر اچانک میں نے دیکھا میرا یار عمر آ رہا تھا کہتے میں نے عمر کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا یار عمر تُو نے سنا تو ہوگا کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں کہا جی یار رسول اللہ کہا بتا کیا کرنا چاہیے کہا آقا میرے تو سوال ہیں آقا فرماتے ہیں میرے عمر میں مجھ سے دو باتیں پوچھی تھی کہتے ہوا رسول اللہ بتائیے کیا آپ کے پتن پہ کبھی مکھی بیٹھی میں نے کہا کبھی نہیں بیٹھی آقا بتائیں کبھی آپ کے پسینے سے مہت آئی کبھی پسینے سے بدلو آئی کہتے کبھی نہیں آئی کہتے یار رسول اللہ پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے نالین میں ناپاکی لگ گئی تھی جبریل آگئے تھی کہا محفوط یہ چھوٹی اتار دیجئے اس میں ناپاکی لگ گئی ہے عمر کہتے آقا اتاس نہ ہو جورب تیرے پتن پہ مکھی بیٹھنے لگی دیتا تیرے پسینے میں بدبو نہیں آنے بیتا وہ یہ کب کبھالا کرے گا کوئی گندگی تیرے بستر تک آ جائے اور آئی شاہ تو وہ ہے جس کا رشتہ کوئی زمیدار میں لگی بلکہ خود مالی کے قائم تیرے دروازے پہ بیتا سبحان اللہ نعرے دبی نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوصیت مسلقِ علی حضرت فائزانِ علی حضرت ذکرِ شہیدِ عظم حضرت اللہ مفتی حمد رضا سائر قبلہ علماءِ عہدِ سنت سبحان اللہ اللہ اکبر پھر کہتے ہیں پھر جبریل آ گیا جبریل آ گیا اور پھر رب نے حضرتِ عائشہ صدیقہ کی پارسائی کا اعلان قرآن میں کیا ہم نے قرآن میں عم المومنین عائشہ صدیقہ کی پارسائی کا اعلان کیا آپ فرماتیں یہی وجہ تھی سنیں ذرا ہے بھی نہ پانچ منٹ بردادوں بات ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ جو سننا چاہتے ہیں وہی بولیں ذرا یا رسول اللہ جو بریلوی مسلک اور مشرب کے لوگ ہیں وہی بولیں کہیں زور سے یا رسول اللہ سارے بریلوی بیٹھیں سبحان اللہ ہے نا وہ پھر مفتی آزم ہند علیہ الرحمت ورزوان کا قدم آیا ہے اور میں یہ جانتا ہوں جہاں ان کا قدم پڑ جاتا ہے وہاں رب کا کرم جڑ جایا کرتا ہے رہتا ہے رہتا ہے فرماتی ہی یہی وجہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئی اور وسال کا وقت آیا وسال کا وقت آیا آپ نے اپنے شہزاد عبداللہ ابن عمر سے کہا شہزادے جائیے ام المومنین سے کہیے جا کے ایک یار کے دو یار تھے ایک یار ڈوٹی کر کے اپنی حضور کے قدموں میں جا ملا دوسرا یار قدموں میں لیٹنے کی جازت چاہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ جب میں نے جا کے بات کہیں نا تو جو دپٹا آپ نے اوڑ رکھا تھا وانسووں سے بھیگنے لگ گیا آنکھوں سے وانسووں سے بھیگنے لگا عمر حضور کے مزار میں ان کے بغل میں لیٹنا چاہتے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک آہ بھری کہنے لگی یہ زمین تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی میں چاہتی تھی ہاں حضور کے پہلوں میں دفن ہو جاؤں لیکن کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم عمر نے وہ احسان کیا ہے عائشہ پہ اگر اس کے بدلے میں کچھ اور بھی مانگ لیتا تو منع نہیں کیا جاتا جاؤ عمر سے جا کے کہہ دینا عمر ہم نے تمہیں خوشی سے اس زمین پر لیٹنے کی اجازت دے دی ہے عمر وہ ہے جس نے نبی کے تل کی بھی پہرداری کی یہ نبی کے گھر کی بھی پہرداری یہ نفرتیں پیدا کی گئی اس کے بعد اللہ معاف کرے ہم یہ ذکر حسین کی محفل اس لیے سے جا کے بیٹھیں کہ اللہ ہمیں جنتی بنا دے یہی نیت ہے نا یہی نیت ہے نا اللہ ہمیں جنتی بنا دے اور انشاءاللہ وہی بندہ جنت میں جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے ٹھیک ہے جی اور حضور کس سے راضی ہوں گے فرمایا جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ میرے شہزادوں سے پیار کرے میرے شہزادوں سے پیار کرے اور ہم سنریوں کا خدا کی قسم پیار کرنے کا اندازی علاق ہے ہے جی نہ ہم دھول والوں میں ہیں نہ ہم باجے والوں میں ہیں نہ ہم کپڑے پھڑنے والوں میں ہیں نہ ہم بھال نوچنے والوں میں ہیں نہ ہم مٹی ڈالنے والوں میں ہیں خدا کا شکر ہے یا تو ہم ناد کے طرح آنے والوں میں ہیں یا قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں ہیں سیدھی سی بات اور یہ ہی حسین کا طریقہ ہے یہ ہی حسین کا طریقہ ہے ابھی ہمارے کچھ قدیم گاؤں کچھ جگاؤں پہ ایسی ہو پہ جانا رہتا جہاں بھی بھی ڈھولک کی رسم ہے لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے نالج پہنچے کی وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جانی ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے سیدھی سی بات ہے لوگ کہتے ہیں جی میں نے اپنے دادا کو بجاتے دیکھا تھا اس لیے میں بجا رہا ہوں تو من کے تیرہ پر دادا تو پیپل پوجھتا تھا اس کے نیچے بھی ایک چراغ لے جاتے بیٹھ جا بھئی جیسے جیسے نالج آئی ہے ویسے ویسے لوگوں نے ترقی کی بھئی پہلے چراغ جلتے تھے اگر بطیاں موم بطیاں رہتی تھی تو پھر یہ ہائی لوجن کا کیا کام ہو گیا کہو میرے اببہ نے تو ڈیبیا ہی جلائی تھی میں بھی ڈیبیا میں ہی بیٹھوں گا میرے اببہ تو بھینس پہ بیٹھ کے تین بیگے زمین بھوم آتے تھے تو پھر موٹرس آئی کے لیے تم کیوں بیٹھے یہ ہے نا تو جیسے جیسے نالج بڑھ رہی ہے خدا کا شکر جہالت گھٹتی جا رہی ہے گھٹتی جا رہی ہے جہاں بھی کئی رواج ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کیلئے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارا طریقہ کیوں نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے کئی سارے اس طرح کی ویڈیوز بنے کہ ڈھول بجاؤ اعلان کرو اعلان کرو بھائی اعلان کرنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے یہی طریقہ رہ گیا ہے اعلان کرنے کا اب تو ہم اخبار اشتہار بھی نہیں چھپاتے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ایک اسٹیکر بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالا پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے ہے کہ نہیں بھئی پہلے اشتہار چھپتے تھے دیوار پہ چھپکتے تھے وہ گرتے تھے نالیوں میں نام جاتا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا لیکن جب یہ ذریعہ مل گیا کہ ایک اسٹیکر بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال لو سم میں پہنچ جاتا ہے تو پھر آج بھی تا پرانا ڈھول کیوں لیے گھوم رہے ہو بھائی کیوں لیے گھوم رہے ہو یا اب تو دور بدل گیا نا اب تو دور بدل گیا یہ کہو تمہیں کھال پیٹنے اور پٹوانے کا شوق ہے ہے نا جب تک چمڑی پہ دما دم نہ پڑے چاہے وہ تیری ہو یا ڈھول کی مزئی نہیں آتی ہے کہ نہیں بھائی یہی تو مسئلہ ہے یہ چلائی کیوں رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ یہ ہمارا طریقہ حسین کتنا عظیم ہے حسین اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور کے گھر میں گیا تو حضور کوہنی اور گھٹنوں کے بل چل رہے تھے ایسے اور گھٹنوں کے بل کہتے ہیں جب کہ حسن حسین ان کی پیٹ پہ بیٹھے دی اور حضور کے جملے تھے نعمل جمل اسطلاعی بات اگر کریں تو حضور کہہ رہے تھے بچوں سواری کتنی پیاری آئیں خود ہی آقا بیٹھائے ہوئے ہیں پیٹ پیٹ اور خود ہی کہتے ہیں سواری کتنی پیاری ہے کہتے ہیں اس کے بعد خود کہتے ہیں سواری اچھی ہے تو کیا ہوا دیکھو نا سوار کتنی پیارے ہیں سوار بھی کتنی پیارے ہیں یہ خود آقا کہہ رہے ہیں اور آپ سے ایک بات کریں بڑی قربانی میرے حسین کی ہے آج صبح تک شراب پی کے ٹن پڑا رہتا تھا تھوڑا بہت اسے ہو ساتھ آلی 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 مارے بدبو کے گلیاں مہک رہی ہیں نشے میں ٹن جتا بڑا شرابی سٹوری چرسیاں بھانگی اتنی بڑا قلندر بنا بھوم رہے ہیں جتنا بڑا سنی چر اتنی بڑا قلندر ہونے کا دعویٰ اور ان کی اپنی شان یہ گئے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلے سبان اللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکی علا حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مفتی حمار رضا سائل قبلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو اپنا عدی پر کیتنا پیارا ہے بولیں پیارا ہے کے نہیں بہت پیارا ہے نا میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں بندہ چھپر میں رہتا ہو اور اٹھا کے اسے فائیو سٹار آٹل میں کسی وی آئی پی روم میں ایسیو کے اندر لٹا دو لیکن اسے وی آئی پی قدوں پہ بھی اپنے گھر کے چھپر کی یاد آتی ہے کنفام ہے کے نہیں اکثر لوگ پردیس آنے جانے والے لوگ ہیں خدا کی قسم جو اپنے گاؤں کی زمین پہ لیٹنے میں مزا آتا ہے نا وہ شہر کے قدوں پہ لیٹنے میں مزا نہیں آتا ہے سب کو اپنا وطن اتنا پیارا ہوتا ہے جبکہ نہ تیرے وطن کی کوئی اوقات ہے نہ میرے وطن کی کوئی اوقات ہے حسین کا تو وطن بھی وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا ممکن ہو تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا بہتنا دیکھنے موسیقی